موسیقی السلام علیکم پرگرام جی سپورٹس کے ساتھ محسن مہدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے میرے ساتھ میرے کوہست طلح علمگیر بھی موجود ہیں ٹرکٹ کے حوالے سے اگر بات کریں تو نیوزی لینڈ میں موجود گرین ٹیم بابل ٹربل سے تو باہر آگئی ساتھ ساتھ جنوبی افریقہ کے حوالے سے بھی آج کے شو میں بات کریں گے دورہ جنوبی افریقہ کے حوالے سے قائد عظم ٹروفی کا ساتھ پر راؤنڈ بھی شروع ہو چکا ہے ان تمام طرح ٹاپکس پر آج کے شو میں بات کریں گے لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں اپنی ٹاپ سٹوریز کی جانے پاکستان کرکٹ سکورٹ پرائز چرچ سے کوئنس ٹاون پہنچ گیا قومی سکورٹ اور پاکستان شاہینز کل سے ٹریننگ کا آغاز کر دیں گے چار ماہ سے سوشل میڈیا پر میری امریکہ منتقلی کی افواہیں چل رہی تھی پھر بھی پی سی بی کی طرف سے مجھ سے رابطہ نہیں کیا گیا جس پر مجھے افسوس ہے سمی اسلام لیک سپنر دنیش کنیریا نے پی سی بی بہاری پروگرام میں شامل ہونے کیلئے عدالت سے رجوع کر لیا آسٹریلیا نے سیریز کے آخری ٹی ٹوئنٹی میچ میں بھارت کو بارہ رنس سے شکست دے کر بھارت کا وائٹ بوش کا خواب چکنا چور کر دیا آسٹریلوی کھلاڑی سٹیف سمیت نے سوپرمن بندر ویراک کولی کا یقینی چھکا رو کر سب کو حیران کر دیا پی فا ورلک کپ دو ہزار بائیس یورپین زون کے ڈراؤس کا اعلان کولیف آنگ مقابلے اگلے سال مارچ سے نومبر کے درمیان ہوں گے انٹرناشنل ایمپک کانسل نے سال دو ہزار چوبیس کے پریس اولمپکز گیمز میں بریک ڈانس کو کھیل کی حیثیت سے مقابلوں کا حصہ بنا لیا قومی انڈر سکسٹین ہاکی چیمپنشپ کے پہلے سمی فانل میں پنجاب اے نے بلوچستان اے کو سات ایک سے شکر زیکر فانل میں جگہ بنا لی جبکہ دوسرہ سمی فانل کل کے پی کے اے اور پنجاب سی کے ماں بین کھیلا جائے گا اور باکس محمد وسیم فلفانی حریف سے لڑنے کے لیے تیار مقابلہ انیس دسمبر کو لاہور میں ہوگا باکسنگ کے مقابلے سچکے ہیں محمد وسیم کو all the best اس پر بھی باتشیت کر لیں گے لیکن سب سے پہلے جسے کم حسین نے بتایا ساؤتھ افریکن کرکٹ ٹیم کا دورہ پاکستان اس کی خبریں آ رہی ہیں اور ذرائع کے مطابق جو ونڈو تھی جنوری کی میڈ آف جین یا پھر اینڈ آف جین کی ونڈو کی باتشیت چل رہی ہے اس سوالے سے بات کریں ہماری نمائندہ ہے سبا پاشا جو کہ لاہور میں ہوتی ہیں ان کے پاس شاید گود نیوز ہے ساؤتھ افریکہ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کو ختمی شکل دے دی گئی ہے جبکہ ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ساؤتھ افریکہ کرکٹ ٹیم آئندہ ماہ تیسرے ہفتے پاکستان آئے گی جس کے ساتھ جو ہے سیریز میں دو ٹیسٹ اور تین ٹی ٹونٹی میچز بھی کھیلے جائیں گے جبکہ پاکستان ساؤتھ افریکہ سیریز کے میچز جو ہیں وہ لاہور کراچی اور راولپنڈی میں کھیلے جائیں گے ساتھ ہی ساتھ جو ہے ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ کرکٹ ساؤتھ افریکہ کی مصروفیات کے باعث جو ہے سیریز کے شیڈیول کا اعلان ابھی تک نہیں کیا جا سکے جبکہ کرکٹ ساؤتھ افریکہ کے خلاف جو سیریز میں معاملات ہیں وہ اس میں مصروف ہیں ساتھ ہی ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ ساؤتھ افریکہ کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کا اعلان جو ہے وہ روہ ہفتے کی شروع میں ہی متوقع ہے روہ ہفتے کے شروع میں ہو سکتا ہے کہ اعلان ہو جائے پاکستان ٹرکٹ بورڈ اناؤنس کر دے بہت مشروع کیا سبا آپ نے اس حوالے سے اپ ڈیٹ کی اور یہ تو ایک گڑ نویوز ہے پاکستان میں جو پرکٹ کے شائقین ہیں کہ دورہ جنوبی افریکہ کا ہی جا رہا ہے کہ اسی ہفتے اناؤنس ہونا تھا اور شیڈول بھی بتایا جانا تھا لیکن جو جنوبی افریکہ اور انگلینڈ کے درمیان سیریز تھی اس میں مصروف ہے ساؤنس افریکن پرکٹ بورڈ جب ہی اعلان نہیں ہوا ساتھ ساتھ دورہ نیوزیلینڈ کی اب ہم بات کریں گے کیونکہ گوڈ نیوز تو آپ نے سن لے ساؤنس افریکہ والی اب دورہ نیوزیلینڈ کی اگر بات کریں تو کھلالی سکھ کا سانس لے رہے ہیں کھلی فضا میں آگئے ماس کھڑ گئے پرکٹ ہوگی لیکن کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ کھلالی بہت زیادہ آئیسولیشن میں رہے تو اب ان پر ذہنی دبا ہوگا اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کافی بڑے کھلالیوں کے ساتھ انہوں نے سائیکولوجسٹ کام کیا اور بڑے کھلالی بھی ان سے رابطے میں لیکن ان کے نام ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے کون کون سے کھلالی ہیں میں بات کرنا ہوں سپورٹ سائیکولوجسٹ محمد علی کی محمد آپ کو ویلکم کریں گے شو میں جی اسلام علیکم کیسے آپ خیئیت سے ہیں بالکل ہم خیئیت سے ہیں تلہ بھی میرے ساتھ موجود ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ پاکستان پرکٹ کا ایک اور بڑا نام ڈومیسٹک پرکٹ میں بھی کافی رنز کے امبار لگائے اس وقت نیشنل بینک کے سپورٹس کامپلیکس کے روحے روائے ہیں میں بات کر رہا ہوں سابق انٹرنیشنل کرکٹر سہید عزاز صاحب کی سہید صاحب آپ کو بھی ویلکم کروں گا سب سے پہلے تو محمد علی صاحب ہم جیسے میں بات کر رہا ہوں ایز ایس آئی کالوجیسٹ ہے آپ سے یہ جاننا چاہوں گا پہلے آپ کو وسیم اکرم صاحب کی بات سنواؤں گا کل نیشنل بینک کے پریس کانفرنس میں وسیم اکرم نے دورہ نیوزیلینڈ کے حوالے سے کیا کہا کہ بہت زیادہ پلیئرز نے آئیسولیشن کر لی ہے تو اس حوالے سے وسیم اکرم کا کیا کہنا تھا وہ پہلے آپ کو سنواتے ہیں بلکل ایس کے لیے سائیکولوجیسٹ ساتھ رکھنا بڑا سنوری ہے ایسول کے لیے میں جب انگلینڈ میں تھا بھی کومنٹری کے لیے آ روئی تو میں چھے دن تھا ببل میں بہت دو کام ہوتا تھا صبح آٹھ سے لے کے شام چھے بجھتا تھا بٹ چھے دن ایک کمرے میں رہنا کہیں جان نہیں سکتے کھانا بھی انہی کا کھانا کوئی ایکسٹرا نہیں تھی تو سائیکولوجیکل ایفیکٹ تو پڑتا ہے سو ای دنک بیگا ایک سائیکولوجیسٹ ساتھ جو لڑکوں سے بات کرتا رہے ان کو پوزیٹیو ربائیت دیتا رہے ای دنک جیسٹ اگر آئیڈیا بیٹ ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر ہے فیزیو ہے ای ہوپ ان کا کوچ بکار بھی ساتھ ہے مصوہ بھی ساتھ ہے دیشوڑ کی ویرے ہیں یہاں ناظرین آپ نے عسیم اکرم کی بات سنی اور اب یہی باتی ہو رہی ہیں کہ قومی ٹیم کے ساتھ اب ایک سائیکولوجیسٹ کو اٹیچ کرنا چاہیے تاکہ ان کو پلیئرز کو اس چیز کی ضرورت ہے تو اسی حوالے سے ہم نے آج محمد علی صاحب کو اپنے شو میں مدو کیا اور یہ پاکستان مومنٹ ٹیم کے ساتھ بھی رہے ہیں محمد علی صاحب کیا دیکھنا ہے ایک تاثر دیا چاہ رہا ہے کیا اب مہرے نفسیات کی ضرورت ہے چودہ دن کا آسولیشن کے بعد کھلاڑیوں کو یہ تاثر صحیح ہے سب سے پہلے تو میرے بھائی ایک چیز میں ہمیں بڑی کلیئر کر دوں کہ مہرے نفسیات یا سے زیادہ بڑی امپورنٹ چیز یہ ہے کہ جو مائنڈ کوچ ہے وہ پاکستان نہیں صرف دنیا کی ہر سپورٹس کی لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے یہاں پر اس کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی بہت ہمارے یہاں پر لوگ سمجھتے ہیں کہ مجھے سب پتا ہے اس لیے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ پہلی ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ including with all due respect to media میڈیا ہماری منجمنٹ اس تاثر کو اپنے الفاظ کو پہلے چینج کرے کہ آئیسولیشن ہوگی تو کیا ہوگا آئیسولیشن ہوگی تو کیا ہو جائے گا being a mind scientist میں آپ کو یہ بات بتا دوں energy flows where attention goes تو اگر ہم یہ تاثر یہ الفاظ سے یہ چیزیں کہتے جائیں گے تو ہمارے کھلاڑی بھی اور سب لوگ یہی سوچیں گے کہ آئیسولیشن میں پتا نہیں کیا بم پھٹ جاتا ہے سو پہلی چیز تو ہم اس کو چینج کریں دوسری بات جی یہ بالکل ضروری ہے کہ ہماری سپورٹس ٹیمز کے ساتھ جس طرح آپ کی انڈیا کی ٹیم میں جس طرح آپ کی آسٹریلیا کی ٹیم ہے جس طرح آپ کی انگلینڈ کی ٹیم ہے آپ یہ ساری بڑی ٹیمیں چھوڑ دیجئے میں کہتا ہوں آپ کی زمبابوے کی ٹیم کے ساتھ بھی ایک mind scientist رہا رہتا ہے ہمیشہ ہوتا ہے ہماری پاکستان ٹیم ایک بہت ٹیم ہے جس کو mind scientist کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی لوجک میری سمجھ میں تو آج تک نہیں آئی تو ظاہر ہے کہ یہ بہت important factor ہے جس کو ہم miss کر رہے ہیں ہم لوگ physically نہیں ہارتے ہم لوگ technically نہیں ہارتے میں خود level 2 coach بھی ہوں اس لیے ہم technically نہیں ہارتے ہیں لیکن ہم mentally ہارتے ہیں جب بھی ہارتے ہیں ٹھیک ہے اور mentally اس وقت players پر کافی pressure بھی ہوگا of course 14 days of isolation اس سے تو بلا خیر نجات مل چکی اب کوئنس ٹاؤن کے لیے وہ پہنچ چکی اور اب بقیدہ طور پر آج غالباً training کا بھی آغاز کر دیا جائے گا لیکن کون کون سے بڑے ایسے stars ہیں جن کے trainers ہوتے ہیں جن کے پاس psychologist ہوتے ہیں اس حوالے سے بھی آپ سے بات کریں گے سعید عزاز صاحب ہمارے صاحب موجود ہے of course he is a formal international creator سعید بھائی یہ بتائیں کہ آپ کوج بھی رہے ہیں of course international team کے ساتھ بھی رہے ہیں players پر کتنا pressure اس وقت ہوگا isolation کے بعد پھر بائیسیکیر bubble تھی اب ظاہرہاں وہاں پر تو bubble نہیں ہے لیکن احتیاط تو پھر بہت ضروری ہے السلام علیکم طالعہ سعید بھائی آواز آری ہے آپ کو ہاں تمہیں میری آواز آری ہے جی جی آپ کی آواز آری ہے آپ نے سوال سنا میرا میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ کتنا pressure اس وقت پاکستان team کے پر بالکل طالعہ basically problem یہ نہیں ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ہماری واحد country ہے پاکستان country جس میں ہم cricket کو اتنا سیریس لیتے ہیں اور اتنا زیادہ اس کو ہمارا basically sports یہ ایک واحد sports cricket ہے جو کہ commercial بھی ہو گیا ہے industries بھی بن گئی ہے اور یہی future ہے نہیں تو دنیا میں cricket کو اتنا زیادہ game کی طرح لیا جاتا ہے دیکھیں ابھی جیسے ساؤتھ افریقہ series cancel ہوئی ہے تو اتنا زیادہ ان کو وہ نہیں پہنچا ہوگا نقصان نہیں ہوگا جتنا پاکستان کو نقصان ہوگا پاکستان کا پورا دار جسے کہتے نا ہماری کرکیٹرز ہیں وہ بھی family background سے بھی اتنے strong نہیں ہوتے تو ہمارا ایک time ہے future کا جس کے لیے ہمیں اس پہ بڑا ایسا فوکس کرنا پڑتا ہے جسے کہتے اب تو technology اتنی change ہو گئی ہے دنیا اتنی آگے نکل گئی ہے کہ آپ ہر قسم کی جسے کہتے نا education آپ نے ڈال دی اتنا بڑا سسٹم ہو گیا نہیں تو مجھے آج تک یاد ہے میں سنا کرتا تھا کہ پاکستان سے western ڈیس جب جاتی تھی وہ پانی کے جہاز میں جاتی تھی اور پانی کے جہاز کی اگر آپ نے سفر کی ہے تو میں کہتا ہوں دنیا کا سب سے مشکل سفر ہے پانی کا جہاز کا اور ایک مہین نیکس دی جب وہ ٹیم اترتے تھے اس کے بعد حنیف محمد پیدا ہوتا تھا تو ہمارا ہمار یہاں ہمار یہاں سب سے سائک اٹس رکھا تھا وہ صرف اس میں اسے رکھا تھا کہ اس ٹرین دیا جائے کہ اتنا وہ اپسیٹ ہو گیا تھا اور یا تو ایڈوکیشن کی بہت زیادہ ایمپورٹنس ہے نیشنل ٹیم کے ساتھ ایک بریک لیں گے بریک سے واپس رہیں گے محمد علی صاحب سے پوچھیں گے کتنا ایمپورٹنٹ ہے سائک اکٹریس کا ہونا کس کس انٹرنیشن پلیئر کے پاس سائک اکٹریس موجود ہے اور ان کا ایکسپیرینس جو پاکستان ٹیم کے ساتھ رہے وہ کیسے رہے بیک افتر شورٹ کمیرشل بیک موسیقی 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 بیک آفتر شورٹ کمیرشل بریک جیسے ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان ٹیم جو بھی ایتلیٹ ہوگا اس کے پر کافی پریشر ہوتا ہے خاص طور پر آج کل کے دور میں جب کوویڈ نائنٹین کا دور ہے اور انٹرنیشن پلیئرز اس میں ویسے ہی ان کے لئے اتنا انٹرنیشن مقامل میں پریشر ہوتا ہے لیکن اب کیونکہ ایک زائرہ بیرس بیبل ہے تو اس کے اندر پلیئرز کو رہنا ہے فیملی سے ملاقات نہیں ہوتی کافی عرصے تک اور پھر اس میں رہ کر پرفارم کرنا تو کتنا ایمپورٹنٹ ہے ایک سیک ایک ایک محمد علی پرسنلی بہت زیادہ پریشر ہوگا اوورال ٹیم پر کتنا پریشر اس وقت نظر آ رہا ہے علی لیکن میں ایک چیز یہاں پر پہلے تھوڑی سی ایک مس کنسپشن دور کرنا چاہوں گا آگے چلنے سے پہلے سائیکیٹریسٹ سائیکولوجسٹ اور مائرل کوچ یہ تین ڈیفرن مائنڈ مینٹل کوچ ہے جو آپ میں بار بار یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہم بہت سارا پریشر صرف یہ باتیں کہہ کر دیتے ہیں کسی بھی پلئیر کا مینٹل بلوک ہم اس پر مینٹل بلوک بلوک بھی آپ نے بابر آزم کا ذکر کیا اب اس کو یہ بات کہہ کہ پریشر بلڈ کر رہے تو میری بڑی سی ریکویسٹ ہوتی ہے کہ خدا رہ ہم اس لینگویج پیٹرن کو چینج کریں اور ہم ان کو یہ چیز بتائیں کہ اس میں کیا فرق پڑتا ہے آئیسولیشن ہے تو کیا ہوا یہ ایک چیز ہے دوسری بات یعنی کپتانی کے پریشر کی جب ہم نے بات کی تو یعنی آپ یہ کہ پاکستان ٹرکٹ بورٹ نے جب یہ بات بولی کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں اور وصیم خان صاحب نے یہ تک کہہ دیا کہ جب تک میں ہوں اس ٹرک پر تینوں فورمٹ سے حمدلللہ وہ واپس آیا کھیلا اور پھر اب ریٹائر ہو چکا لیکن وہ کھیلا واپس آ کر دوبارہ کھیلا سو کہنے کا مقصد یہ ہے یہ جو کونفیڈنس بیلڈنگ ہوتی ہے ایک یہ چیز نمبر ٹو آپ نے پلئیر کا جو منٹل بلوک ہے وہ کیسے بن رہا ہے وہ سمجھنا ہے کیوں بن رہا ہے نہیں سمجھ نمبر ہم کیوں پہ کام کرتے ہیں کیسے پہ نہیں کرتے ہیں جس دن ہم نے کیسے سمجھ لیا ہمارے پلئیر اس کے بلوک ختم ہو جائیں ہم کیوں پہ کام کرتے ہیں کیسے پہ نہیں کرتے ساتھ ساتھ محمد علی میں بھی جانا چاہوں گا میں نے لیکن میں نے ویمن کر ٹیم کے سیشن کیے تھے اب سے پہلے جب سری لنکا کا ٹور فرس ٹائم ویمن ٹیم جیت کی آئی تھی تو اس سے پہلے میرے سیشن ان کے ساتھ ہوئے تھے اور جن پلئیر کی آپ نے بات کی ہے ان پلئیر کے چونکہ ہم نام نیس نہیں میں آفیشل کر سکتا میں انڈر کانٹریکٹ ہوں ان کے ساتھ انڈی میں لیکن ان میں سے ایک میں نے آپ دی بھی ہے بات یہ ہے کہ ان بیچاروں کو پریشرائز کیا ہوا ہوتا ہے اور آپ حیران ہوں گے کہ میں تین پلئیرز مشکل ہوں دی بڑی ہوکھی ہوتی ہے بڑی مشکل ہوتی ہے تو نہیں کہ سکے دیان رکھیں اب this is no way to tell your player to enter into the next level اور ہمارے یہاں پر اسی طرح کی چیزیں ہمارے کوچز ہمارے منٹرز بہت سارے اس طرح کی لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں سکیں گے سعید ازاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید صاحب آپ کی موجودی کیا فائدہ اٹھائیں گے لیکن بابر آزم کی ہم بات کر رہے تھے کہ ان پر کیا پریشر ہوگا یا نہیں ہوگا ایک کانٹروبرشل باتشیت بھی ان کے حوالے سے چل رہی ہے لیکن مشتاق احمد صاحب انہ نے ریسنٹی یہ بات بولی ہے کہ پریشر تو افکورس نہیں ہوگا لیکن کیا بات کیا سن لیا بابر آزم کی سب سے بڑا ایویڈنس جو بابر آزم نے دکھایا ہے وہ ابھی ریسنٹ میچوں میں دکھایا جب سے وہ کپتان بنے ان کی پریشن ڈاؤن نہیں ہوئی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پریشر اتنا نہیں لیتے اپنی بیٹنگ کی فکر کو اپنی ٹیم کا پریشر لیتے اپنی بیٹنگ کو نہ بھول جائیں مگر انہوں نے بہت ہی رنس کر دیا اللہ کے شکر ان کو ایسا ہی اللہ تفیق دے کرتے رہنے کی جو میرک شپیرز جسنا ان کو جانتا ہوں جو 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 ابزوریشن ہے پاکستان اس کو لڑکوں کو ہنگل کرنا بھی آتا ہے اور اپنی گیل کے اوپر افیکٹ بھی نہیں اپنا اس کا پرتہ سو آئی تیکنکلی دوسری چیزیں وہ خود پیسج آف ٹائم سیکھ جائے گا سیکھ کون سیفلیشن میں کس وادر کو کب لگانا ہے تو موصلی جو مینٹل تفنس بابر آزم کے اگرہ مشتاق احمد صاحب یہ بات بول رہی ہے بابر آزم ہیل بی آگ گوڈ کپٹن اور ویرات کولی کی بھی ہم بات کر رہے ہیں سعید صاحب بابر آزم ایک بہت اچھے کپٹان بنے گے مشتاق احمد صاحب تو یہ بات کہہ رہے ہیں مشتاق بلکل صحیح کہہ رہے ہیں میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں بابر آزم کو احساس سب سے زیادہ جو گھڑ لگ ہے میں سمجھتا ہوں پچھلے چالیس سال سے پاکستان کی ٹیم ہے اتنا اچھا محول میں نے نہیں دیکھا کہ بابر آزم کو کوئی کمپٹیشن نہیں مل رہا دیکھیں ہماریا ہمیشہ سے جب بھی کوئی کپٹان بنیا تو پیچھے چار ایسے پلئیر ہوتے تھے کہ کپٹان پرفارمز خراب کرے تو وہ ٹھک کر کے بیٹس میں دوسرا آ جاتا تھا اور دوسرا کپٹان بن جاتا سب سے بڑا تو گوڈ لگ بابر آزم کے ساتھ یہ ہے اور بابر آزم کے ساتھ بہول ایسا ہے کہ کوئی ٹیم کا پلئیر بابر آزم کی کلاس کا نہیں ہے تو بابر آزم کو بہت سارے ایج ہیں اس ٹیم کے ساتھ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جتنے ابھی بابر آزم کے ساتھ کوچیز ہیں وہ بھی بہت اچھے مائنڈ ہیں بڑے پوزیٹیو ہیں تو ہر چیز بابر آزم کے فیور مجاری ہے جب ایسا محول ٹیم کا ہو جب کپتان کے فیور مجاری ہے تو تین فومیٹ ہو یا چار فومیٹ ہو اس میں پرس نہیں محسوس ہوتا اس کو یہی ہر آدمی اس کو فیور کرے گا ایون وائد ہمارے یہاں اس وقت ایک ایسا پلئیر گیا ہے جس کا نام سرفراز حیمت ہے وہ بھی اس نیچر کا آدمی ہے کہ وہ بابر آزم کو فیور ہی کر رہا ہوگا اور سب چیزیں بھول کیا ہوگا سرفراز حیمت فیور ہی کر رہے ہوں گے لیکن ان پہ سائکولوجیکل ایمپیکٹ کیا ہوں گے وہ بھی محمد علی سے بات کریں گے بلے کریں گے بریک سے واپس آئیں گے سرفر بابر آزم کے جو سکینڈل ایکٹیف ہوا ہے اس پر بھی کچھ بات کریں گے بریک آفٹر شورٹ کمیرشل بریک اور بریک سے ہم پاکستان ٹیم کے حوالے سے بات کریں کہ سائکولوجسٹ پاکستان ٹیم کے ساتھ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے سعید عزاد صاحب جو فورمال انڈیرنیشنل ٹرکیٹر وہ ہماری ساتھ موجود ہے ساتھ محمد علی صاحب موجود دونوں کا یہ موقف ہے کہ ایک سائکولوجسٹ کی بہت زیادہ ضرور ہے کوویڈ نائیٹین کا دور ہے اور جو بائیو سیکیر بابل سامنا کرنا پڑتا پاکستان ٹیم کو محمد رزوان کھیلیں گے یا سرفراس کو چانس ملے گا دیکھیں اب تو یہ ٹور میں تو آپ کو نظر آتا ہے اور سمجھ میں بھی آتا ہے رمضان اپنے سرفراس سیکنڈ وکٹ کیپر گئے اور کوئی کنٹرویسی ہونی چاہیئے ویسے تو اس نے اپنی جگہ بنا لی ہے رزوان نے اور گوڈ پلئر ہے اور اب سرفراس جبی کھیل سکتے ہیں یا ہو سکتا ہے کہ ٹی ٹوئنٹی میں سرفراس کو چانس ملے مگر فرس چوائز جو ہے وہ سرفراس اپنے رزوان کی ہے تو ٹی ٹوئنٹی میں بھی لگتا آپ کو کہ رزوان نے اپنی جگہ بنا وہ ایسی نہیں ہونا چاہیے تھا پرفارمس بہت تھی سرفراس کی مگر یہ لے کی آئے لائکنگ میں لائے یا سرفراس کو کسی اینگل سے بھار کیا مگر رزوان پلئر اچھا ہے اگر اس نے جگہ بنا لی ہے اور اب سرفراس کو یہ ٹور پہ پہلے تو ایسا محسوس زورتہ لے نہیں جائیں اگر لے کے گئے تو سیکنڈ وکٹ کیپر لے کی گئے ہاں اس کی پرفارمس خراب ہوتی ہے تو ہمارے پاس یہ سٹرونگ ایج ہے ہمارے پاس جو سیکنڈ وکٹ کی پیر ہے گوڈ وکٹ کیپر گوڈ آر آنڈر تو اس نظریے سے میں سمجھتا ان کے فرس چوائز رزوانی کی ہے اور رزوانی کھیلے سرحی ٹھیک ہے صرف راز احمد کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ ان کو آپ کہہ رہے کہ باہر کیا گیا اور محمد رزوان کے حوالے سے آپ کہہ رہے کہ ٹیلنٹیڈ ہے اور موقع ملنا چاہیے جب اب آپ نے پہلی چوائز بنائی لیا گیا محمد علی صاحب میں آپ کی جانے باؤں گا اور آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ اس سے پہلے ازار علی کو کپتانی سے ٹائے گیا اب وہ کسی اور کپتان کے اندر یعنی بابر آزم کے اندر کھیلیں گے ٹیسٹ ٹیم میں تو یہاں بھی کچھ ایسا پریشر ہوتا ہے ایسا دباہ ہوتا ہے کیونکہ ویرات کولی کی بھی مثال اگر آپ دیکھیں اگر وہ ون دے میں سیریز ہار ہیں تو ٹی ٹوینٹی میں انہوں نے اس کا بدلہ لیا سیریز جیت کے اس میں ایسا ہے بھائی دیکھیں بڑی سمپل سی بات ہے ہمارے یہاں پر انفورچنیٹلی آپ یہ چیز دیکھیں گے یہ ایشیا استعمال کرتے ہیں کپتان ہو یا کوئی ہو پلیئر ہے بڑی سی بات ہے اب میں آپ اس کی بڑی مثال دوں گا سٹیف سمیت کی سٹیف سمیت کپتان تھا اس کے بعد اس کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہم سب کو پتا ہے پھر اس کے بعد وہ واپس آیا گیم میں اور وہ پرفارم کر بلکہ اس نے مزے کی بات ہے اس نے مائنڈ کوچنگ کے بہت سارے سیشنز لی ہیں اور اپنی اس کے پوری ویڈیو میں خود بھی بتاتا ہے کہ میری ریکووری کے لیے سپورٹس مائنڈ کوچ ہونا کتنا ضروری تھا تو ہمارے یہاں پر پاکستان میں کپتانی کی وجہ سے لوگوں کی بستی بنتی اس پہ میرا نہیں خیال کہ ایسی کوئی چیز ہونی چاہیے آپ پلئیر ہیں آپ کام ہے پرفارم کرنا اور اس میں میری ریکویسٹ ہے آپ کے آس پاس لوگوں سے کہ وہ لوگ جو آپ کے مائنڈ میں یہ چیز ڈالتے ہیں جو آپ کو لیٹ ڈاؤن کرتی ہے جو باقی لوگ ہیں ان کا رول بڑا ڈیفرنٹ ہے کوچ ایک باپ ہے کوچ کا کام یہ نہیں ہے کہ اس نے بچے کو پیار بھی کرنا ہے باپ کام ہوتا ہے باپ نے تمام ڈیفرنٹ ایسپیکٹس کو لے کے چلنا ہے تو اس کا یہ کام ہے کہ وہ اس کو پیچ اپ کرے اور رول کو پلے کرے اور پھر ظاہر ہے ہمیں اس میں کوئی آر نہیں محسوس ہونی چاہیے ساتھ محمد علی صاحب میں آپ سے یہ بھی جانا چاہوں کہ آپ نے کہا پاکستان مومن ٹیم کے ساتھ آپ رہے ایکسپیئنس بھی بتائے گا ساتھ کوچنگ کے حوالے سے کوچنگ دباؤ کچھ ہوتا ہے پلیئرز جو اس کو مینٹلی فیک کرتا ہے جہاں تک ومن کرکٹ کا تعلق پاکستان ومن کرکٹ i think is probably one of the most talented and most educated lot of کرکٹر in پاکستان بہت ہی زیادہ اچھی بچیاں اور بہت اچھا پرفارم بھی کر رہی ہیں ان کو still even believe کام کر کے بہت مزا آیا تھا خاص طور پہ پاکستان کرکٹ کی تقریباً چھے لڑکیاں میرے ساتھ ریگولر سیشن لیتی ہیں ریگولر لی ڈچ ہیں اور ماشاء اللہ ان کی پرفارمنس پہلے سے بہت بہتر ہو رہی ہیں ہمارے منز میں ایگو بہت بڑی آجاتی تو اس وہ نہیں کرتے دوسری جو آپ نے بات کی کوچنگ کے حوالے سے تو جی ہمارے یہاں پر کیونکہ ہماری تلوار ہر ایک پر لٹکی ہوتی ہے ایک میچ میں اچھا پرفارم نہیں کیا تو پلیئر سے لے کے سب کو نکال دیا جاتا ہے ایک سیریز کے بعد میری خدارہ یہ بورڈ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اگر یہ تلوار ہٹا کے پر عرصے کے لئے ٹائم دیں میں گرام سمیت کی مثال دوں گا سوات افریقہ نے 21 سال کے لڑکے کو کپتان بنا دی ساری دنیا نے کہ یہ پاگل ہو گئے ہیں پسند پسند کی پر ہمیشہ ہی سکوار کا حصہ ہی رہی ہے اور کوچن سٹاف کا بھی حصہ رہی ہے سعی رزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سعی صاحب پسند نہ پسند کا بھی ایک پریشر ہے اوورال بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ سائیکولوجسٹ مائن کو ایک ہونا چاہیے تو یہ پسند پوائنٹ مطلب آپ کی بات میں حقیقت ہوتی ہے وقت تو ایک بریک اپ بریک اپ واپس آئیں گے تو اس دلچسلس گفتگو کو مزید آگے بڑھائیں گے مائن انٹرنیشنل کرکیٹر سائید ازاد ہمارے ساتھ موجود ہے کئی میں چاہیے دیکھتے رہی جی سپورٹس جی سپورٹس میں ایک بار خوش آمدید اور سابق انٹرنیشنل کرکیٹر سائید ازاد موجود ہیں محمد علی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں علی آپ سے جانا چاہیں گے جی ہم نے بریک میں بات کی تھی پاکستان پرکیٹ بورٹ کے میڈیا دیپارٹمنٹ پاکستان پرکیٹ بورٹ کے میڈیکل دیپارٹمنٹ کے حوالے سوال کروں گا میں آپ میڈیکل دیپارٹمنٹ کی اہلیت کو کس طرح دیکھتے اور یہ بھی بتائی گا کہ جب آپ وومن ٹیم کے ساتھ منسلک تھے ٹورنیمٹ وہاں جیت گئی تھی وومن ٹکٹ ٹکٹ ٹیم تو اس کے بعد آپ کو کنٹینیو نہیں کرائے گیا پاکستان پرکیٹ بورٹ کے جانب سے اس کی کیا وجہ تھی جی یہ شور بہت آرہا آپ کو میری آواز آرہی ہے جی میری آپ کی آرہی پہلے دیکھیں آپ کے آخری سوال کا جواب پہلے دوں گا اس کی ریزن تو اللہ ہی جانتا ہے میں اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا کیا کوئی ریزن نہیں بتائی گئی بس دوبارہ بات نہیں ہوئی یہاں تک سوال رہا میڈیکل دیپارٹمنٹ ہے میرا خیال ہے کہ یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے شاید کہ صرف سپورٹ کھیلی جاتی ہے جب کہ سٹیو وو اور بڑے بڑے پریئر کے نائنٹی پرسنٹ کرکٹ خاص طور پر دماغ میں کھیلی جاتی ہے اور یہ پوائنٹ اس کی اگزامپل میں اسنا دوں گا کہ تندل کر اپنی سومی سنچری نہیں کوشش کی تو ہمارے ہاں پر سمجھا جاتا ہے کہ صرف یہ کہہ دینا اپنے دماغ کو تیز کرو اپنے دماغ کو مضبوط کرو صرف یہ الفاظ ہمارے ہاں پر سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارے کوچز اور میڈیکل سٹاف سمجھ سمجھ سری لنکن ٹیم زمبابوی ٹیم آسٹریلین کو رکھ لیا اس وقت لیکن یہ کہ ان ٹیم کو اس کی امپورٹنس کا پتا ہے ہماری ٹیم کو نہیں پتا ہماری ٹیم کو بابر آزم کرنیٹی ان کا سکینڈل چل رہا ہے ایک بابر آزم تو نہیں ہو سکا لیکن ایک منٹلی طور پر پریشر تو ہوگا بابر آزم کے اوپر بلکل پریشر ہمارے 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 پر سب سے دل گاتا یہ سکینڈل ہونا میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں اگر ہو تو صحیح یا غلط کہ میں بات نہیں کر رہا جب سکینڈل پر چلے گا لیکن ہمارے یہاں پر معافی نہیں ملتی اس وجہ سے ہم خام خام پریشر ڈال دیتے ہیں بابر آزم کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے گیم پر فوکس کرے اس کی پرسنا لائف شوڈ نیور انٹرپیئر ان اس پریشنل کیری ہمارے یہاں پر اور میرا خیال ہے کہ جس طرح کا وہ پریر ہے اگر وہ غلطی بھی کی ہے اس نے کلنٹن نے اتنی بڑی مسٹیک کی تھی کلنٹن نے اقرار بھی کر لیا تھا اور تو پوری قوم نے اس کے بعد اس کو ماف کر دیا تو میرا یہ جنگ ہے کہ اگر اس نکلتی بھی کی تو بابر آزم کے حوالے سے محمد علی آپ نے بتایا کچھ سعید ازاد صاحب موجود ہیں ان کا بیان سامنے آیا کہ امریکہ منتقل کی افوائیں گزشتہ تین سے چار ماہ سے سوشل میڈیا پر چل رہی تھی لیکن اس کے باوجود پاکستان پکٹ بورڈ کی طرف سے مجھے مجھ سے رابطہ نہیں کیا گیا ساتھ ساتھ انہوں نے بھی فرمایا کہ دورہ انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے لئے منتقل نہ ہونے پر انہیں بہتر مواقع دیکھتے ہوئے امریکہ منتقل ہونے کا فیصلہ کیا سعید ازاز صاحب میرے پاس وقت بہت کم ہے کیا کہتے ہیں سمی اسلم کے حوالے سے اور پھر جو اور دیگر پلیئرز ہیں پاکستان چھوڑ کر دیگر ملک جا رہے ہیں اس پہ پاکستان کے کتنے لڑکے انگلینڈ میں رہ گئے جو واپس نہیں آئے پاکستان میں ہمیشہ سے لائیکنگ ڈس لائیکنگ کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور سمی اسلم کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہوا ہے یہ ان کو بہت بڑی احسوس کی بات ہے اچھے ٹیلنٹڈ بچے یونگ سٹر جو میں اتنا پیسہ پی سی بی نے قرچ کیا ہوتا ہے اتنی محنت وہ یہیں کی فرس کلاس کرکٹ سے ہے اور یہیں کی ان کی پی سی بی اتنی ساری انویسمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد پلئیر اچانک سے چھوڑ کر چل جائے ایک اور ایشو ہے دانش کینیریا نے پاکستان دیگر کھلاڑیوں کو بہالی پروگرام کا حصہ بنایا جارہ ہے لیکن دوسروں کو موقع نہیں دیا جارہ ہے محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہے دانش کے ایریا اف کورس ان پر پریشر تو ایک فکسنگ کا ظاہرہ ہوا ہے آپ کی آواز ٹوٹ گئی تھی روڑی ریپیٹ کریں میں دانش کے نگا کے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ تو کمبیک کرنے کی بات چیت کر رہے لیکن فکسنگ کا ایک الزام ہے ان کے اوپر اور ظاہرہ خود بھی قبول کر چکے ہیں سوال سے لیکن وہ کہہ رہے مجھے موقع دیا جائے کیا ان کو موقع واقعی ملنا موقع ضرور دینا چاہیے جہاں تک رہا سوال پریشر کا نا دے تو وہ ضرور ہوگا وصیم اکرم کے حوالے سے ہم نے شو کا آغاز کیا اور اب نیشنل بینک کے حوالے سے جو کل وصیم اکرم نے پریس کانفرنس کی اور نیشنل بینک کے صدر عارف عثمانی نے فروغ کے لیے اچھا اقدام لیجنڈری فاس بولر وسیم اکرم کو نیشنل بینک سپورٹس کامپلیکس کا کنسلٹنٹ مقرر کر دیا صدر این بی پی عارف عثمانی کا کہنا تھا وسیم اکرم جیسے لیجنڈ کا نیشنل بینک کے ساتھ منسلق ہونا ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے وسیم اکرم بیس سے پچیس نادار اور مستحق ٹیلنٹیٹ کرکٹرز کو خصوصی تربیت دیں گے سابق فاس بولر وسیم اکرم نے کہا کہ وہ نیو ٹیلنٹ کو سامنے لانے کی کوشش کریں گے اور ہم چاہتے ہیں پریزنٹ صاحب اجازت دیں کہ ہم بیس سے پچیس پسنٹ جو لڑکے افورٹ نہیں کر سکتے ہم چاہید ان کو یہاں پر فری کوشش پاکستان کو ایک ادھا پلیر سال میں دے سکے کسی بھی سپورٹ میں سپوز دیل بھی جاگ 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 واسیم اکرم کا مزید کہنا تھا کہ وہ ان بی پی سے معافضہ لیں گے مگر معافضے کی رقم زیادہ نہیں ہوگی پریس کانفرنس کے اختتام پر نیشنل بینک کے صدر عارف عثمانی نے ان بی پی کی انتظامیہ سے بھی لیجنڈ کرکیٹر واسیم اکرم کی ملاقات کرائی آپ نے دیکھا کس طرح واسیم اکرم کو کنسلٹنٹ مقرر کیا گیا اور سید ازاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جس طرح میں نے بتایا کہ نیشنل بینک سپورٹس کامپلیکس کے روحے 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 تو سید ازاد صاحب کیا کہیں گے واسیم اکرم کے آنے سے کتنا فائدہ ہوگا اور کیا رول ہوگا ان کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جس طرح ڈپارٹمنٹ کی پوزشن سب بندی ہو گئے ہیں ایک دو ہی ڈپارٹمنٹ رہ گئے ہیں جس میں یو بی ایل اور نیشنل بینک ہے اور سٹیٹ بینک دین ڈپارٹمنٹ ہیں جن کی اپنے گرانڈز ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں تو اس وقت عریف عباسی صاحب نے کراچی کو ایک توفہ دیا ہے میں سمجھتا ہوں ٹیلنٹ کے لیے وسی مکرم جیسا انہوں نے سپورٹس ڈیریکٹر دیا نیشنل بینک کو بسیکلی یہ اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کو پتا ہے تلہ اس ڈپارٹمنٹ میں اس ڈپارٹمنٹ آپ کے جانے کے بعد بہت بڑا بیچ میں ایسا آگیا تھا مشکل ہو رہا تھا دیپارٹمنٹ چلانا تو وسیم اکرم میرے خیال میں مجھے جو انہوں نے اپنی تقریب میں کہا ہے بول رہے تھے کہ وہ گولڈن ہینڈ شیک لے کے نیشنل بینک میں آئے اور اس سے کراچی کے کراچی کے ٹیلن کو نیشنل بینک کی اکیڈمی کو بہت فائدہ ہوگا اس لئے کہ پاکستان کا اس وقت سب سے بڑی اکیڈمی ہے نیشنل بینک جس میں پروفیشنل کوچ سب کورسز والے ہیں اور ٹیس پلیئر بھی ہے دیپارٹمنٹ ٹرکٹ تو بند ہوگی ہے لیکن جو دیپارٹمنٹ ہے نیشنل بینک وہ سپورٹ کو مزید آگے بڑھانے کے لئے اگدامات تو کر رہے ہے جس سے آپ بھی کام کر رہے ہیں بلکل کر رہے اور میں ایک چیز بتاؤں وسیم اکرم تو ابھی آئے ہیں مگر ان سے انشاءاللہ میں جو کام لوگا میں کسی نہ کسی طرح کر کے ان سے پرائیم منسٹر سے بات کریں ان کو بتائیں کہ آپ بات کریں کم سے کم دیپارٹمنٹ کی کیموں کو دوبارہ سے بنوائیں اور گریٹ ٹو کھیلیں جس سے دیپارٹمنٹ دوبارہ بات ہو اور یہ وسیم اکرم میں سمجھتا ہوں کہ اس لئے کہ پی سی بی سے بھی اور پرائیم منسٹر کے بہت قریب ہیں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم دوسرے ایسے کام لے لیں گے سپورٹس کے لیے وسیم اکرم سے جو کہ نیشنل بنک کو بہت فائدہ ہوگا اور یہ سب مانسٹر مائنڈ میں کہوں گا عثمانی صاحب ہیں جنہوں نے یہ عمل کیا اور پورا سید صاحب آپ کہہ رہے کہ مانسٹر مائنڈ عارف عثمانی صاحب ہم بہت شکریہ دا کرتے ہیں آپ کہ آپ نے اپنا اپنی حمد جی سپورٹس میں دیا ساتھ ساتھ مائنڈ سائیک محمد علی صاحب بہت شکریہ کہ انہوں نے بھی اپنا وقت جی سپورٹس میں دیا یقینا ہمارے ناظرین کو آج کا ہمارے اپسوڈ پسند آیا ہوگا اسے کے ساتھ سید محسن مہدی طلال حلم گیر اور جی سپورٹس کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ